مال فدق یہاں یہی تاریخ ہے کہ علی نے حق مانگا کے نہیں نہیں مانگا مگر فاطمہ نے حق چھوڑا مانگا یا علی اگر حق چھوڑنا صحیح ہے تو فاطمہ نے چھوڑا کیوں آپ نے چھوڑا کیوں اگر حق مانگنا صحیح ہے اور فاطمہ نے مانگا تو آپ نے کیوں چھوڑا اگر چھوڑنا صحیح جیسے آپ نے چھوڑا تو فاطمہ نے کیوں مانگا توجہ ہے غرف فرما رہے ہیں علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہ مہ عجیب منزل پہ میں آپ کو لیا ہے ایک نے حق مانگا ایک نے حق چھوڑا پہلے اس بات کو سمجھ لیجی کہ شہزادی نے حق مانگا کیوں پھر یہ بات سمجھیں گے علی نے حق چھوڑا کیوں دیکھیں شہزادی نے حق مانگا نہیں حق مانگنے کا سلیقہ سکھایا مطالبہ کس سے ہے شہزادی کا حق سے حکومت سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت نے کسی کا بھی حق غصب کیا ہے تو فاطمہ زہرہ کے چاہنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ حکومت سے حق مانگیں ضرور نہیں تو جو کر رہا حق مانگنا ضروری ہے تب ہی تو مانگا ہاں حق مانگیے مگر حق اس طرح سے مانگیے کہ دوسروں کا حق ضائع نہ ہو آئے میرا جملہ فاضح ہو جاتا حکومت سے حق مانگنے کا سلیقہ فاطمہ نے سکھایا حق نہیں مانگا حق مانگنے کا سلیقہ سکھایا آپ یقین جانئے ملک عزیز میں اور دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں حکومت سے حق مانگا جاتا ہے مگر کس طریقے سے مانگا جاتا ہے ترینوں کو آگے لگائی جاتی ہے بسوں کو بھوکا جاتا ہے چکے جام کیے جاتے ہیں پٹریاں روکی جاتی ہیں یہ کیوں آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں حق مانگنا ہے توجہ کیجئے گا ہمیں حق مانگنا ہے کہ آپ حق ضرور مانگئے مگر اپنا حق مانگنے کے لیے دوسروں کا حق ضائع نہ کیجئے کوئی تاریخ ہے کہ فاطمہ حق مانگنے کے لیے گئی تو بنی حاشم کے جوانوں سے کہا کہ تلوارے نکالو کوئی تاریخ ہے کہ فاطمہ نے حق مانگنے کے لیے حکومت کے استبل میں آگ لگا دی ہو حکومت کے کھیتوں کھلیانوں میں آگ لگا دی ہو حکومت کے پانی میں زہر ملا دیا ہو حکومت کے گھوڑے روک لیے ہو کوئی کام فاطمہ نے نہیں کیا بلکہ عزت کے ساتھ دربار میں حق مانگا گیا فاطمہ دنیا کو حق مانگنے کا صلیقہ سکھا رہی تھی اپنا حق مانگنے کے لیے دوسروں کا حق لوٹا نہیں جاتا ایک سلوات مدے محمد راہ اپنا حق مانگنے کے لیے دوسروں کا حق لوٹا نہیں جاتا حق ضرور مانگو مگر اپنا حق مانگو دوسرے کا حق لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے توجہ کیجئے گا لہٰذا صدیقہِ طاہرہ نے اور بھی وجوہات ہیں کہ حق کیوں مانگا راز ہیں اس میں کئی راز اللہ مقذبینی نے ذکر کیے ہیں کہ کیا راز ہیں کہ کیوں مانگا یہ بھی ہے کہ ظلم سہنا نہیں چاہیے کیا ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجازِ سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے اس لئے اظہار ضروری تھا توجہ کیجئے گا اب آجائیے دوسرے مندل پر علی نے حق کیوں نہیں مانگا دیکھیں ہر جگہ حق مانگنا ضروری نہیں ہے کسی مقام پر لفظ بدلوں بہت توجہ سے جملہ سنے گا ہمیشہ حق پانا ضروری نہیں ہے کبھی حق پالنا بھی ضروری ہے حق پانا اور ہے حق پالنا اور ہے ایک چھوٹی سے مثال دیں دوں واقعہ بڑا پرانا ہے چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے ذریعے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ علی نے حق کیوں نہیں مانگا دو عورتیں لڑتی ہوئی آئی یہ علی بچہ میرا ہے یا علی بچہ میرا ہے مولا نے کہا تلوار لاؤ دو ٹکڑے کرو آدھا اسے دو آدھا اسے دو جو حقیقی ماں تھی چیخ پڑی پیچھے ہٹی ہاتھوں کو جوڑا کہ یا علی مجھے حق نہیں چاہیے حق اسے دے دیجئے یا علی مجھے حق نہیں چاہیے یہ حق پا نہیں رہی ہے حق پالنے کے لیے چھوڑ رہی ہے ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا کوئی پوچھے کہ حق مانگتی کیوں نہیں آئی تھی مانگنے کے لیے تلوار دیکھنے کے بعد ارادہ پیچھے کیوں کر لیا قدم پیچھے کیوں ہٹا لیے توجہ قدم پیچھے ہٹائے کے نہیں اب یہ بھی درس ہے حق لینے کے لیے ہمیشہ دو قدم آگے بڑھنا ضروری نہیں ہے کبھی کبھی دو قدم پیچھے بھی ہٹایا کرو میرا جملہ واضح ہو جاتے دو قدم کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹایا کرو اس عورت نے دو قدم پیچھے ہٹایا یا علی مجھے نہیں چاہیے اسے دے دیجئے کیوں نہیں چاہیے دیکھئے دو رشتے ہیں یہاں پر دونوں ماں ہونے کی دعویدار ہیں مگر ایک اصلی ہے ایک نقلی ایک خاموش ہے ایک گویا ایک حق لینے کے لیے چپ ہے چاہے ٹکڑے ہو جائیں ایک حق دینے کے لیے چپ ہے حق کے ٹکڑے نہ ہو ماں کیا کہیے آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے ہر ماں سماج میں ماں نہیں ہوتی وہ ماں ہوتی ہے جو رشتوں کو سمیٹ کے رکھے اگر اپنی آنا کے لیے رشتوں کی بلی چڑھائے تو امت کی ماں ہو سکتی ہے مسلمانوں کی آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے اب تم کائنات میں یہ دیکھو کہ اپنی آنا کے لیے کس ماں نے کتنے ہزار مومنین کو تحت کروا دیا ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآلہ ایک ماں ہے خاموش کھڑی ہے ایک ماں ہے چپ چاپ کھڑی ہے کہ حق مل جائے ٹکڑے ہو جائے مگر ایک ماں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے آپ اسی کو دے دیجئے ضروری نہیں کہ ہر خاموش آدمی حق پر ہو ہر خاموش آدمی حق پر ہو ضرور نہیں ہے کبھی کبھی سیاسی مسلحتیں بھی لوگوں کو خاموش کر دیتی ہیں سیاسی مسلحتوں سے خاموش ہو جانا اور بات ہے حق کے لیے خاموش ہو جانا اور بات ہے ہاتھوں کو جڑ کے کہا یا علی حق اسے دے دیجئے مجھے نہیں چاہیے غور کیجئے گا علی نے کیا کیا یہ فیصل آپ کو معلوم ہے مولا کی عدالت مفیصلہ کیا ہوا یہ آپ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں میں وہاں نہیں جانا چاہتا میں صرف آپ سے یہ پوچھتا چاہتا ہوں کہ حق ملا کسے جس نے سادش کر کے خاموشی اختیار کی یا جس نے حق کو قربان کرنے کا ارادہ کیا کسے ملا حق جس نے قربان کرنے کا ارادہ کیا علی نے اسی کی آغوش میں حق ڈال دیا دیکھیں ہمارے عدالت کے اعتبار سے اس فیصلے کو ظاہراً چیلنج کیا جا سکتا ہے میں چشم تصور میں اس بڑی بی کے پاس گیا جو بچہ لے کے جا رہی تھی میں نے کہا بڑی بی پہلی بات تو اچھا ہوا آپ علی کی عدالت میں آئیں ہمارے یہاں نہیں آئیں ورنہ یہ بچہ دادہ بن گیا ہوتا تیہ نہ ہوتا کہ کس کا ہے ہاں اتنے کیس ہوتے ہیں ہمارے ہاں کہ وہ زمانہ ہو جاتا کیس کا فیصلہ آتے آتے ہیں نہ تو مسئلہ ہے نا تو آپ اچھا ہوا پہلے مرحلے میں کہ آپ ہمارے ہاں نہیں آئی آپ علی کے پاس چلی گئی لیکن مجھے اتنا بتا دیجئے کہ ہماری عدالت کے مطابق یہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہونا چاہیئے کہا کیوں میں نے کہا ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ اگر دو دعوے دار کسی مالکے ہوں ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں مجھے بتائیں گے دو دعوے دار کسی مالکے ہوں دونوں آدمی اپنا دعویٰ پیش کریں مولانا ضمیر صاحب کہیں مائک میرا ہے میں کہوں مائک میرا ہے دونوں میں اختلاف ہو ہم دونوں عدالت میں پہنچے تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ مائک کس کا ہے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو دے دیجئے مجھے نہیں چاہیے یہ بتائیے اب فیصلہ کس کے حق میں ہوگا جو دعوے پہ باقی رہا یا جو دعوے سے پیچھے ہٹ گیا جو دعوے پہ باقی رہا مال اس کو دیا جاتا ہے جو دعوے سے پیچھے ہٹ جائے مال اسے نہیں دیا جاتا تم دونوں لڑتی ہوئی آئی کہنے لگے بیٹا میرا ہے بیٹا میرا ہے علی نے کہا تلوار لاؤ تو نے کہا یا علی مجھے نہیں چاہیے اسے دے دیجئے تُو نے دعوے سے دستبرداری کر لی آئی میرا جملہ واضح ہو جائے تُو نے دعوے سے دستبرداری کر لی ہماری عدالت کے مطابق تو فیصلہ اس کے حق میں ہونا چاہیے تھا جو دعوے پر باقی ہے کہ تمہاری عدالت میں اور علی کی عدالت میں یہی فرق ہے تمہاری عدالت ظاہر کو دیکھ کے ہوگی دریلوں کو دیکھ کے اپیلوں کو دیکھ کے وکیلوں کو دیکھ کے ہوگی علی کی عدالت مفیصلہ دل کی دھڑکنوں سے ہوتا ہے دل کی دھڑکنوں سے ہوتا ہے علی دل کی دھڑکن سے واقف ہے حق کس کے ساتھ ہے حق کس کے ساتھ نہیں ہے علی والوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں نالی پہ لڑنے والوں پکڈنڈی پہ لڑنے والوں چھوٹے چھوٹے گھر کے علاقے پہ لڑنے والے اپنوں سے لڑنے والوں اس بات کا دھیان لکھا کرو کبھی کبھی رشتوں کی آبرو کے لیے علی پہ بھروسہ کر کے دو قدم پیچھے ہٹا کے دیکھا کرو اگر علی کی عدالت پر اعتبار ہے تو پیچھے ہٹنا پیچھے ہٹنا نہیں رہ جائے گا مقابل خود حق تمہاری آغوش میں ڈال کی جائے گا یہ چھوٹے چھوٹی باتوں پہ لڑائیں جھگڑے کھیت کے مسئلے اچھا کھیت میں اتنا نہیں اکتا جتا پکڈنڈی میں اکتا ہے ہاں سمجھ رہے ہیں پکڈنڈی کی لڑائی بڑی خطرناک ہے کھڑکیوں کی لڑائی یہ سائل لڑائیں کس کے لیے اس دنیا کے لیے کبھی رشتوں کی آبرو رکھنے کے لیے پیچھے ہٹ کے دیکھو دیکھو ذرا پیچھے ہٹ کے ضمیر کو سکون ملے گا دل کو اتمنان ملے گا کسی کا کھا کے کوئی خوش نہیں ہوا ہے لٹا کے سب خوش ہوتے ہیں سکتا ہے نین knees کبھی روی روی ایک شنگ